بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پروجیکٹ سی پیک پر دنیا بھر کی نظریں لگیں ہیں اور یہ لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی پروپاگنڈا کرتے رہتے ہیں لیکن چین نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے اس بڑے پروپاگنڈے کو مسترد کر دیا اور یہ سی پیک کے ساٹھ عرب کے منصوبے کے خلاف جو ہندوستان، امریکہ اور ہانگ کانگ کی جس طرح کی پلیننگ تھی ایک خاص منصوبہ بندی تھی کہ دنیا بھر میں کس طرح اس منصوبے کو ایک فلوپ منصوبے کے تحت پروپاگنڈا کرنے چین کے منصوبے سے کیسے چین پیچھے جا رہا ہے اور اس سی پیک کے منصوبے سے بلوچستان کی وجہ سے اب چینی انجینئرز کام نہیں کرنا چاہتے ان کا سیکیورٹی رسک ہے اور اس سارے پروپاگنڈے کو چائنہ کے فورن سپوکسمن جو زاؤ لیجان ہیں انہوں نے اس کو بری طرح جیک کر دی اور نے کہا ہم بلکہ تیس پرسنٹ مزید انویسمنٹ کر رہے ہیں ہم نہ صرف ان منصوبوں میں بلکہ کرونا سے لڑنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے اور ان ممالک کی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی اکانومی کو دوبارہ اپنے پینوں پر کاروبار کو کھڑا کرنے میں بھی مدد کریں گے اور وہ پاکستان سے سی پیک کا منصوبہ جو گوادر پورٹ کو چین کیزنگ جانگ سوبے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے جس پر ہندوستان کو بہت سے تحفظات امریکہ کو بہت سخت مروڑ اور دنیا کو بڑے مسائل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کرنے کی کوشش کی اور اس کو کس طرح توڑ نکلا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج نے سی پیک کا کنٹرول سنبھال لیا اپنے ہاتھ میں لے لیا اب فوج نے چائنا کو یقین دہانی کرائی کہ یہ سارا منصوبہ ہم خود دیکھیں گے اور یہ سب سے پہلے اس اخبار نے خبر دی اور کیوں کہ حکومت نا اہل بنانے کی کوشش ہے یہ اس اخبار کی ذاتی سوچ اور اس کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پروپیگنڈا دیکھیں کہ کس طرح دنیا بھر کی بڑے ملکوں کی یونیورسٹیاں کالجز اخبارات اور ان کے میڈیا سیل سوشل میڈیا پر اور میین سٹریم میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر یہ ہمیشہ ایسی خبریں پھیلانے میں سرگرمے عمل رہتے ہیں کہ جس سے اس منصوبے کے بارے میں اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں کال امران خان نے آپ کو پتا ہے ایم ایل ون لائن پروجیکٹ کا جو دورہ کیا چھے ارب ڈالر کی سوری لاغت سے جو چین بنا رہے ہیں اب اس میں ان کی جو پروپیگنڈے میں تھائی لینڈ کے لوگ بھی شامل ہو گئے کیونکہ ایشیا ٹائمز ایک اخبار ہے جو کہ ہانگ کاؤں اور ہانگ کاؤں کے آپ کو چائنہ کے ساتھ مسئلے پتہ ہیں یہ پہلے ایک آن لائن اخبار ہوا کرتا تھا اور اس اخبار نے آگے بڑھ کر پھر ایک انٹیٹی بنا لی اور یہ ہانگ کاؤں کا اخبار ہے اور ہانگ کاؤں کا اگر آپ نہیں جانتے اس پر میں مزید کس دن بتا دوں گا اس پر ایک پاکستانی فری لانس جنرلیس نے یہ آرٹیکل لکھا اب اس فری لانس جنرلیس کے اگر آپ ٹویٹر کی ٹائم لائن دیکھیں تو آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ یہ عمران خان کے بغز میں پاکستان کے بغز میں مخالفت میں یہ سخس مسلسل لکھتا ہے اور ہر وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا ہے وہ شیئر کرتا ہے جن سے وہ چین کے مخالفت ہو مغربی موالک کی فیور میں ہو پاکستان کے بی آرائے ہو ایکنومک زونز ہو چائنہ کی گلوبل بیلٹ ہو اس منصوبے میں آپ کو پتا ہے ساٹھ عرب ڈالر کی انسفران سٹرکچر میں جس میں ریلویں ہیں سڑکیں ہیں ائرپورٹس ہیں شپنگ پورٹس ہیں یہ سب کچھ شامل ہے اور اسے چین اسے ہمیشہ ہمیشہ سے پیچھے آٹ رہے یہ انہوں نے کہانی گڑھی ہوئی اور اس کی وجوہات انہوں نے یہ بتائی کہ ایک تو اس پورے منصوبے میں جو چائنیز کمپنیاں ہیں وہ اس میں جو شامل ہیں ان کے اوپر چارجز لگے ہیں جی وہ کرپشن کر رہے ہیں پھر پاکستان میں بھی اس طرف سے کرپشن ہو رہی ہے کتنے دیکھیں ان کا ظلم دیکھیں ان کا اور بلوچستان کی طرف سے بدمنی کو یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے انجینئرز ہیں ان کی جان کو وہاں پہ خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر چین کو لگتا ہے کہ اس منصوبے میں اب اتنا دم خم نہیں جتنا وہ سمجھتے تھے اور اب دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مطلب باستن یونیورسٹی امریکہ کی ریسرچ کو سامنے رکھتا ہے باستن امریکہ اور چائنہ کے تعلقات دیکھ لیں اور ہانگ کانگ اور چائنہ کے دیکھ لیں چائنہ کے جو بڑے وہاں پر بینک ہیں وہاں پر کرزہ دینے سے کترہ رہے ہیں پہلے پچھتر عرب دوزار سولہ میں دے رہے تھے اور دوزار بیس میں صرف تین عرب دے رہے ہیں یہ اس کی کہانی ہے اس شخص نے یہ بات بھی کی کہ اس منصوبے میں بنیادی کمزوری ہیں اچھا بنیادی کمزوری ہیں تو کیسی کمزوری ہیں انہوں نے پہلی کہ چھوٹے ممالک کو کرزے کے جال میں پسایا جاتا ہے ان کے معاشرے پر ان کے ماحول پر یہ اس طرح سے انداز ہو جاتے ہیں ان ممالک کو گھیر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بی آر آئی کا جو منصوبہ ہے یہ صرف چھوٹے ممالک کے لیے چین کے لیے بھی ایک بڑا بلین ڈالر کا منصوبہ ہے جسے وہ ایشیا کو افریقہ اور یورپ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں اب اس نیٹ ورک میں تجارت ہے اور اس کا پورے خطے کے لوگوں کو فائدہ ہے اور اس روٹس ایسے نکلتے ہیں کہ جو میڈل کلاس جو وہاں سے نکل کر پوری دنیا تک مہن جائے گے کرزہ کہاں سے آگا اب اس میں سی پیک کے منصوبوں میں دیکھیں اس نے کہا اس شخص نے کہ جی ایک سو بائس بڑے منصوبوں کا اعلان ہوا کہ لیکن جو کمپلیٹ منصوبیں ہیں وہ صرف اکیس منصوبیں ہیں اب تک اب چونکہ امریکہ اور چین کی تجارتی لڑائی ہے تو اس کی وجہ سے چین جو ہے وہ اب دنیا کو پیسہ دینے کی حکمت عملی تھی کہ جس کو بھی کرزہ دو اس کو بھی کرزہ دو اور پھر ان سیاستہ سن کو ٹرائپ کر لو اس میں چین جو ہے پاکستان کو اب اس طرح سپورٹ نہیں کر پا رہا کہ اس کے اپنے حالات خراب ہیں حالانکہ چین کی اکانومی وائد اکانومی ہے جو کرونا میں بھی دنیا میں اس کے نمبر بھارنے ہیں ان تمام باتوں کو چینہ نے ریجیک کر دیا انہوں نے کہا ہم چھے عرب کا ریلوے لائن کا پروجیکٹ جو ہے بلکہ وہ بھی پشاور سے کراچی پاکستان کو مطلب کنسیشنل کرزہ دے دنیا میں مل نہیں رہا اس وقت کسی کے بس ہے ہی نہیں پیسے ریل کے پروجیکٹ اور پوری دنیا میں سب سے سستہ کرزہ ہے آپ دیکھیں کرونا کی وجہ سے حالات اتنے ٹائٹ ہوئے ہیں ملکوں کے کہ اب کرزہ لینا بھی کسی سے کوئی آسان بات نہیں ہے امریکہ جیسا ملک کے ساتھ چین کا ایک شرح چار ٹریلین کے جو ٹریجری ہولڈنگ ہے اس کا وہ مقروض ہے اب شرط صرف یہ ہے کہ یہ کرزے جو ہے کسی کے فلیٹ پڑنا لگیں کسی غزاتی کرپشن پڑنا لگیں تو چائنہ نے جو بھی پاکستان سے ایڈیشنل گارنٹی مانگی ہے وہ صرف اس وجہ سے مانگی ہے کہ پاکستان جی ٹونٹی کے ممالک سے کرزوں پر ریلیف مانگ رہا تھا اور یہ ریلیف آپ کو بتائیں جو بہت ہی ماتھے ملکوں پاکستان الحمدللہ ایسا نہیں ہے ان سے مانگی ہے تو چائنہ نے کہا آپ یہ گارنٹی کیوں مانگ رہے ہیں تو ہمیں پھر آپ بھی گارنٹی دیں لیکن جب اصل کا غزات تیار ہوئے تو اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ صرف باتوں کی حد تک بات آئی اور ان لوگوں نے اٹھا کے اس کو پرپیگنڈا شروع کر دیا اب یاد رکھیں کہ اس پورے پروجیکٹ میں ہمارے دوست ممالک چین اور ہماری معیشت پر حکومت پر ہمیشہ حملے ہوئے ہمارے اداروں پر تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ٹارگٹ میں رہتے ہیں کہ ان حملوں کا توڑ بنانے کے لیے ان کی اصل حقائق لوگوں تک رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سی پیک کے منصوبے سے پاکستان کی معاشی ترقی جڑی ہوئی ہے اور صرف پاکستان کی نہیں اگر آپ پورے خطے کو دیکھیں افغانستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور اب دیکھیں اگر ایشیا، افریقہ، یورپ ملک ملتے ہیں تو جس طرح ہمارا ایک ٹرین کا منصوبہ ہے جس کے ساتھ ہمارے ساتھ ترکی ہے ایران ہے اور پاکستان ہے اگر ادھر سے ہمارے یہ والے روٹس بھی چل پڑے تو پھر ہمارے مسائل سارے ختم ہوں گی یا نہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اخبارات ہیں یہ ایشیا ٹائمز ہو گیا یا یہ شخص ہے جس طرح یا وہ بوسٹن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے اب آپ ان کے تانے بانے جوڑ کے دیکھا کریں ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس خبر لائے آپ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کیا کریں اس شخص کی ٹائم لائن پہ جائیں ٹوٹر پہ جائیں اس کی دیکھا کریں ہسٹری کے بندہ ہے کون اور اس کی خبر کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے غلطی سے لوگ اکثر اوقات ایسی باتیں کر جیتے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں یا وہ جینونلی جو انبائس لوگ ہوں لیکن جن لوگوں کا بقاعدہ ہے ایک پروپگنڈا پلان ہو ان کی پانچ چھے ٹویٹ ساتھ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس تانداز میں کی ہوں گی ان کا مقصد کیا ہوگا تو آپ کو ساری تصویر آپ کے سامنے بن جائے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے کسی منصوبے پر بھی جو شخص بھی ایسی نیگٹیو بات کرے وہ ملک آپ کو پتا ہے خیرخواہ نہیں ہو سکتا اسی لئے اس طرح کے جو لوگ ہیں جب بھی آپ کو بتائیں گے ہمیشہ کہ جی اس منصوبے سے پاکستان کو کرزوں کے جال میں جکڑا جا رہا ہے اور یہ بات بڑے عرصے سے چائنہ کے بارے میں کی جاری ہے کہ یہ ساری دنیا کو کرزہ دے رہا ہے ساری دنیا کے ممالک کو کرزہ دے کے پہلے یہ اس کو ڈیٹ ٹریپ بناتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ڈیٹ ٹریپ تو تب بنتا ہے کہ جب آپ کرزوں سے ترقی ہوتی ہے دنیا میں بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں کرزوں سے چلتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آگے بڑے بڑے آپ دیکھیں بزنسز عام زندگی میں بھی لوگ کرزہ لے کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں شرط صرف یہ کہ کرزہ لگے صحیح جگہ میں ماضی میں کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے اگر انشاءاللہ لیکن اس دفعہ یہ کرزہ صحیح جگہ میں لگ رہے ہیں امید انشاءاللہ کرزہ بھی بہتر ہے